موسیقی ان کو اغوا کر کے لئے گئے لیکن یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ یہاں پہ جب لاس پروگرام ہم نے کیا یاسمین بہن ہمارے ساتھ تھی جو کہ شما کی بڑی بہن ہے اور ساتھ ہمارے موجود تھے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمین ان کے سربرا جناب اسلام پروے سہترا صاحب اور انہوں نے بڑی کاوش کی اور انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے اس فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ان کو لیگل ایڈ جو تھی وہ ان کو پروائیڈ کی اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ف اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے یہاں پہ نیشنل نیوز ناما کے سوڈیو میں آکے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لئے وہ آئے ہیں کہ بتا سکے کہ کس طرح سے اسلام صاحب نے ان کی پوری ٹیم نے ان کی جو لیگل ایڈ ٹیم ہے انہوں نے کس طرح سے ایک تو ان کو وہاں سے آزاد کروایا اور اس کے بعد شکر گزاری کرنے کے لئے ایک تو نیشنل نیوز ناما کے سوڈیو میں آئے اور دوسرا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان مسیحہ ملت پ اور اسلام پرویز سہوترا صاحب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو بھٹا مالکان کے ظلم سے ان کی غلامی سے آزاد کروانے کے لئے ہر وقت ان کے سامنے جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں تو آئے ناظرین یاسمن کی فیملی سے بات کرتے ہیں اور اسلام صاحب بھی آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اس خاندان کے ساتھ آئے ہیں تاکہ ان کی ساری بات چیت کو آپ کے سامنے بیان کر سکے تو آئے ناظرین ہم اس خاندان کے ساتھ اور اسلام صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں مراتح بھئی میں سر تنو اپنے پروگرام دے اچھے ویلکم کرنا ہوا اور خوشی دی گا لے کہ تسی پتھا مالکان دے شکنجے جو ازاد ہو کے آج اسلام ساتھ دن آل تسی نیشنل نیوز رامہ دے سٹوڈیو دے اچھے موجود جے تے اسی جاننا چاہاں گے اور ساڑھے ناظرین ہوئی جاننا چاہاں گے کہ آخر اے واقعہ تاڑینا کدوں پیش آیا اور اور ادیو کی وجہ سی اس ساری داستان جڑیے آجے تسی اپنے مو جڑا دے اے لوگانو دسو رانی اجمل دے پتھے دے کام کر دے ساں وہ ساہر پیہ دن دا سی خرچہ ہے ساہر ایٹ دا دے چھ سو نہ دن دے چار سو کٹاوٹی کار دا سی اچھا تے سی ان کے ساتھ یہ تھی نہیں پوری پین دے سی اور پتھے دے جاننا ہے چھے ڈو آگے ساں ان کے جو تیرا ساگتا ہے تو لیلا ساڑے دو انہیں کہ میں نے مقا بPass نہیں چھے لیا کہ anos انہوں نے توڑی فیملی نہیں خ encontraا سا مکلا کر یا پندرہ سے اُ tilش بندے کے مار کٹ کے لیا سا ہتاں چھے ڈvine دے اور ہن�� نے جایے گی پھر ساں نہ کٹایا ڈے تو پھر اس حدو ران رہے ہیں میں magari کہہ اٹھے اللہ ، توڑےوںس کو شنا pٹ کر اے ساڑہ حدو رہے ہیں turkeyanکرا جگہ اور اکر Streamین بھیان دے ہیں جب دیری بیوی کو دیں第二 혼بار دے ہیں گی پھر انہوں نے چھڑتا بیان لیا کے اچھا بیان لیا کے تا دنوں چھڑیا ہے اچھا مراتب بھائی جی تُسی یہ دس ہو کہ جاہری کرلے تُسی تے پکڑے ویسی کیا دوے جسی تُسی کی سوچ دے جے کہ تا دی مدد کرنواستے کڑے کڑے لوگ جڑے نے تا دے پیچھے سان میری بیوی سی مگر ہے گی تے پاہی سوترے صاحب اچھا انہ نے کیتا جو بھی کیتا ہے شکر کی جاہر ہے جی ساری ٹیم دے آدی دے بڑی جمیر بھائی نشد آتا تھا لیکن انہوں نے انہوں نے دوبارہ اٹھا نہ پاؤ کے ساڑے پتھے انہوں نے دوبارہ پیچھے پھر انہوں نے چھوکے لائیں گے مار دیں گے اچھا انہوں نے زندگی چھڑتا تھا انہوں نے زندگی چھڑنا ہی تونہ یعنی کہ انہوں نے پیر تمکیل آتی ہاں جی یعنی کہ اگر تسی ساڑے پتھے کام نہیں کرو گے ہاں جی 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 ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ تڑا تسی ضرور رہتے ساڑے نال بیٹھو ہاں جی ناظرین ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسیحہ ملد پارٹی کے چیئرمین اس کے سربراہ اسلام پروے سوہترا صاحب اور میں ان سے بھی جانوں گا کہ آج جب یہ خاندان یہاں پہ موجود ہے اور کیونکہ ابھی مراتب نے بتایا ابھی جو بھٹا مالکان ہیں وہ اس کو ڈرا دھنکا رہے ہیں تو ابھی کیونکہ اسلام صاحب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو لیڈل ایٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو اسلام صاحب احسر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی مراتب نے بتایا کہ ابھی بھٹا مالکان جو وہ ڈرا رہے ہیں اس کو اس کے لیے سر کیا آپ نے آگے سوچا ہے مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک مراتب مسیح جو ہے وہ آزاد ہو گیا لیکن ہمیں افسوس صد افسوس مقامی پولیس پر جن کی وجہ سے بٹھا مالکان کو جرت ہوئی کہ انہوں نے ان مزدوروں کو آ کر ان کے گھروں سے جہاں یہ بٹھا دوسری پر رہ رہے تھے اگوا کیا اور پھر اس سے بڑا جرم جو ہے افسوسناک عمل جو ہے کہ جب یہ اگوا ہوئے اس کے بعد ون فائپ پر کال ہوئی پولیس نے ان کو یعنی برامت کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے نہ ہی انہوں نے ملزمان کے خلاف مقدمہ ترج کیا بلکہ جب ہیومن لیبریشن کمیشن پاکستان اور مسیح ملت پارٹی کے پاس یہ خاتون آئی ہے اس کی مراتب کی بیوی جو ہے یاسمین تو اس وقت ہم نے اس متعلق جو ہے یاسمین کی طرف سے ایک ہیبیس پوٹیشن جو ہے وہ دائر کی اور اس ہیبیس پوٹیشن میں ایسا گھنونہ کردار ادا کیا ہے پولیس سٹی رائیونڈ نے جیج صاحب نے حکم دیا کہ ایسا جو سٹی جو ہے وہ مراتب اور اس کے باقی ماندہ جو خاندان کے لوگ ہیں جو اغوا ہوئے ہیں انہیں برامت کر کے کل ہماری عدالت میں پیش کریں لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ پتھا مالکان یعنی اغوا کرنے والے لوگ ملزمان جو ہے وہ مراتب کو اپنی گاڑیوں میں ڈال کر سیشن کوٹ لے کر آئے ہیں پولیس وہاں دور دور نظر نہیں آئی ایک کانسٹیبل تھا جو حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا کہ جی میں ایسا چوکہ طرف سے بھیجا گیا ہوں پولیس کی طرف سے اور بٹھا مالکان نے انہیں ڈراز دمکا کر اس کے خاندان کو جانی نقصان پہ انچانے کا خوف دلا کر ان سے بیان اپنی مرضی کا وہاں پر دنوایا اور میں یہاں پر سیشن کوٹ کے جیج صاحب کے مطلق بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل ان کی مجودگی میں ہوا ان کا حکم تھا کہ ایسا چو سٹی رائبنٹ جو ہے وہ برامت کرے مزدوروں کو اور انہیں میرے پیش کرے لیکن جب ملزمان جن کے خلاف ہم نے ترک کیا ہوا ہے وہ لے کر آئے ہیں تو عدالت کو چاہیے تھا کہ ان مزدوروں کو لوحکین مدعیوں کے حوالے کرتے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا بیان کیا جاتا یا انہیں دار علمان بھیجا جاتا ان کی کسٹڈی سے انہیں نکال کر ان کا بیان لیا جاتا لیکن عدالت نے جو ہے کیونکہ سیکٹری بار جو ہیں وہاں پر پیش ہوئے تھے اسے ابلائج کرنے کے لیے دوبارہ ان کا بیان ریکارڈ کیا ہے اور بیان ریکارڈ کر کے مقدمہ جو ہے اسے خرج کر دیا اب مسیحہ ملت پارٹی جو ہے اور ہیومن لبریشن کمیشن جو ہے وہ اس خاتون کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف عدالتِ آلیہ میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دیر کر رہی ہے بلکل ملزمان جتنے مرضی طاقتوار ہوں ہم ہر حال میں یاسمین اس کے خاندان کو انصاف دلانے کے لیے آخری دم تک لنیں گے اور میں پوری قوم کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسیح بلکہ سب مسلمان بھائی جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں وہ سب یاسمین اور اس کے خاندان جو انصاف سے محروم ہو گیا ہے اور ابھی تک خوف زدہ ہے کہ ہمیں دوبارہ اقواہ کر لیا جائے گا ان کو تحفظ اور انصاف فرام کرنے کے لیے مدان میں آئے بہت شکریہ سر آپ نے اتنے اچھے طریقے سے یہ ساری بات کو ناظرین تک پہنچایا ہے ابھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے مراتب مسیح اور یاسمین کا بیٹا بلال ہے آپ کا نام اچھا بلال آپ بتاؤ کہ جب آپ کو لے کے گئے مارا بھی آپ کو دھمکایا بھی اور آپ سے بھی کوئی انہوں نے ریٹن جو ہے وہ لیا ہے کوئی ایسی چیز کہ آپ ہمیں لکھے دو آن جی ہے اچھا جوڑے سٹام قربائے سے انہوں نے میرے ابو رہا دوں اچھا انہوں نے میرا بھی انگو اٹھا لگوا ہے اچھا تیرا بھی انگو اٹھا لگوا لیتا اور تانو فیر ڈرائی ادم کا آبی رہن ہے ہاں جی ڈرائی ادم کا آبی اسلام صاحب یہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے ناظرین تک اس بات کو پہنچائیں کہ بہت سارے لوگ جب اس پروگرام کو جو پہلے ہوا اس کو بھی انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایسی نیگٹیوٹی جو ہے وہ پروگرام میں پھیلانے کی کوشش کی ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا یہ بیان کریں کہ آخر جب یہ خاندان مسئبت میں ہے دکھ میں ہے اور آپ اکیلے کھڑے ہیں اور ان کو ڈرائی ادم کائب جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کو بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے سامنے آنا چاہیے یا نہیں دیکھیں یہ افسوس ناکمل ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نیکٹیو چیزیں جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم یاسمین جو انتہائی غریب ہے اگر وہ ایک دھیاڑی نہ لگائے تو اس کے گھر میں اس کا چولہ نہیں جلے گا اس کے خاندان جو اب بھوکا رہے گا یہ سارے لوگ مشکت کریں گے اور پھر روٹی کھائیں گے اگر ان لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو انصاف ان کو کیسے مل سکتا ہے وہ جو نیکٹیو باتیں کرنے والے ہیں جی یہ آنے والے کل میں سلا کر لیں گے یہ مقدمے جو ہے وہ کچھ نے بنے گا یا یہ کہہ رہے ہیں جی ان لوگوں نے خود ساختہ کوئی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ میڑکی ہے تو میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں ان کے بارے میں ایسی بات کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اگر آپ میں سے کسی کی بیٹی یا بہن یا ماں یا آپ کا بھائی یا آپ کا باپ جو ہے اسے کوئی دن دہاڑے تشدد کرتے ہوئے اگواہ کر کے لے جائے صرف اس لیے کہ میں جا کر اپنے گھاؤں میں اپنے بھٹے پار لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی میرے بھٹے سے کام چھوڑ کر جائے گا اس کا یہی ہشر ہوگا اس کی خواتین کو اٹھا لاؤں گا اس کے اس کے بیٹوں کو اٹھا لاؤں گا تشدد کروں گا سر عام رسوائی کروں گا تاکہ لوگ دوسرے خوف زیادہ ہو جائیں میں سارے ان دوستوں کو جو نیکٹیب سوچ رکھتے ہیں بٹا مزدوروں کے متعلق یا اس خاندان کے متعلق میں انہیں کہنا چاہتا ہوں خدا کا خوف کریں اور آئیں ان لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دعا پانچ سال تک جن میں تا رہا کہ مسیح یسو خدا کے بیٹھے جن لوگوں نے بے گناہی کی حالت میں مجھے جیل میں رکھوایا ہوا ہے تو انہیں کوئی سزا نہ دینا برکہ اپنا فضل کر کہ وہ بھی میری طرح پسماندہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم بے وسیلہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میری طرح انہیں بھی بنا دے آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ جبری مشکت کے گھنونے عمل کے خلاف لڑنا کوئی ممولی عمل نہیں بتالی سال سے ہم نے جبری مشکت کے عمل کے خلاف جد و جہد کی ہے جبری مشکت کے خاتمے کا قانون باؤنڈر لیبر ایکٹ انیسو بانوے جو ہے میری جوانی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے اس وقت بڑے بڑے نام تھے میڈم آسمہ جس نے بڑا مین رول ادا کیا اور پھر جب لوگوں کے گردے کڈنی سیلز پرچیز منڈی لگی ہوئی تھی پاکستان منڈی بنا ہوا تھا ہم نے اس کے خلاف جد و جہد کی قانون بنایا تو آج اگر کل کے بچے اٹھ کر یہ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے فلاں کی خدمت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے سب لوگوں کو مظلوموں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے تھے ہم کھڑے رہیں گے نیشنل ٹی وی کا میں دل سے شکر کے ظاہر ہوں جنہوں نے اس مقدمے کو اس سانیہ کو یہ سانیہ ہے یاسمین جو ہے یہ شما کی چھوٹی بہن ہے وہ شما جسے خامد سمیت پریکننٹ حالت میں جب وہ ایک بچے کی مان تھی اسے زندہ جلا دیا گیا تھا اب اس کے خاندان کو اس کی بڑی بہن کے خاندان کو اغوا کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اس خاندان کے خلاف نیکٹر بھی پھلا رہے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں خدا مند ان کو ہدایت دے یہ بچ جائیں چونکہ یہ خدا کے کہر سے بچ جائیں جس کے لیے یہ بار بار جسے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے یہ مظلوموں کے خلاف اپنے موں کو کھول رہے ہیں تو اس لیے نیشنل ٹی وی میں دل سے ساری ٹیم کا حرون صاحب کا ڈاکٹر صداگر صاحب کا کیمرامن پیارہ صاحب کا اور سارے جو ادارے کے اہلکار ہیں ڈائریکٹر ہیں سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ مظلوم کی آواز بات دے شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا جی ناظرین ابھی میرے ساتھ بہن یاسمین اور ان کی بیٹی کو ناز ہے بھجی آپ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے بچے واپس آگئے آپ کا شوہر واپس آگیا تو یہ سارا جو کام تھا اس میں جو آپ کے جو ہیلپ کرنے والے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بھائی جی میں یاسمین گالہ کارلی ہیں تے جڑینا بہت مشکل ٹیم دے میرا بھائی اسلم سوترا صاحب نے بھائی 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 سارا شکر بھائی بھائی میری جوی فیمیلی وہ میں زندہ اور خیالی سلامت میری تکر پچائیے جڑی اینہ دے مطلب کے اچھے طرف مطلب کے میرے نا تاون کرن دی وجہ میرے جڑی بچے نینا میرا آدمی وہ میں زندہ سلامت میری شکریہ بھائی بھائی جیدن تسی پہلے آئیے ایسی تاون کرنے بھائی مطلب پریشان سی اور سی رووی رہی لیکن حضرت تاون کرنے خدا مند فضل دینا خوش حال نظر آرہ اور نال تاڑی بیٹی بیٹی بچے تھوڑا لوگان دست رکھے کہ کس طرح اگواہ کیتا گیا اور کس طرح ظلم کیتا گیا میں میرے پرانہ پیون لائے بردستی چوکے کوٹ مار کے لائے گئے گڑی جاندے مار لگئے جیب چلائے مار لگ مار مار لگ بندے جمع ہوگئے مار لگ بندے میں شامل ہوگئے میں نکل آئی نکل آئی کی مراد میں آگئی موکر دیکھ آگئی آگئی بندے میں عجیب آگئی 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 میں بغیر سوچے سمجھے تھو مس ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی ہے گل ناظر اور ظاہر سی بات ہے جب اس کے باپ کو اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے اور پھر ان کو کسی انجان جگہ پہ لے جا کے ان کو مارا گیا کوٹا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی اپنے باپ کو مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ایک بہن اپنے بھائیوں کو مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اس کے دل پہ اس وقت پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی اور اس نے کس طرح سے اپنے دل پر پتھر رکھ وہاں سے وہ بھاگ گئی اور اپنی جو زندگی ہے وہ بچائی لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ پورا ایک خاندان ہے اور اس وقت یہ خاندان دکھ میں ہے مسئیبت میں ہے پریشانی میں ہے تو بھی پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ہیومن کمیشن لبریشن اسلام پروے سہدرہ صاحب اور ان کی جو لیگل ایڈ ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے نیشنل نیوز نامہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس خاندان کا حصہ بنیں آپ بھی اس خاندان خوش ہے تو اب ظاہر سی بات ہے دل میں جو ایک خوف ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو آپ پلیننگ کر رہے ہیں آگے وہ بھی ذرا تھوڑا سا بیان کریں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی نے جو فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے بندے تو رہا ہو گئے ہیں لیکن جو جرم انہیں کیا ہے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے انہیں درادم کا کر ایک بیان ان سے دروالیا اب اس بیان جو عدالت میں دیا گیا ہے اس کے خلاف مسیح ملت پارٹی نے یاسمین اور مراتب مسیح کی طرف سے بقیدہ ایک اپیل دیر کی ہے ہم بالکل عدالت عالیہ کو کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ پولس کی ملی بھگت سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے خاندان کو انصاف دلانے سے محروم ہو گیا ہے یعنی یاسمین جو ہے یہ اس کا خاندان جو ہے وہ انصاف سے محروم ہو گیا ہے مچھا ملک تو طاقتور ہو جائیں گے نا وہ کہیں کہ ہم نے اٹھایا تشدد کیا جوان بیٹیوں کو یہ دیکھیں گولناز جو ہے بچی ہے ابھی پندرہ سولہ سال کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے تشدد کر رہے تھے میرے باپ پر میرے بھائیوں پر اور مجھے وہاں سے موقع مل گیا کہ وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور میں دور کا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اس لیے یہ وہاں سے بھاگ کر اپنے بٹے پر واپس آنے میں کامیاب ہو گئی میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بچی کیسے وہاں سے نکل آئی چونکہ جہاں پر اس کے باپ اور بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اچھا اصلا صاحب ایک سوال اور ہے کہ جہاں پہ یہ آئے دوبارہ کام کرنے کے لئے اور جو اس بھٹے کا مالک ہے یا یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے تو اس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی کارپیٹ کیا دیکھیں پاکستان مسئل ملت پارٹی کابیین ہے کہ ہم مزدور کے نمائندے ہیں ہم پاس ماندہ لوگوں کی آواز ہیں ہم بنیادی حقوق سے محروم ہونے والے جو لوگ ہیں ہم ان کی آواز ہیں اس لئے بٹا مالکان جو ہیں وہ جترے مرضی بہتر ہو کر ہمیں دکھائیں لیکن مسئل ملت پارٹی صرف مزدور کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے یعنی اگر وہ کہے بھی کہ میں کسی قسم کا تعاون آپ کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مالک سے مسئل ملت پارٹی نے نہ کبھی ہاتھ ملایا ہے نہ ہم ملائے نہیں وہ ان کا مالک ہے ان کی کیا مدد کرتا ہے کتنی کرتا ہے یا نہیں کرتا سب سے ان کے اوپر بوجھ تھا لیگل ایڈ کا وہ انتظام کیا ہے ایچل سی پی نے ایم ایم پی نے اب باقی مالدہ چیزیں جو ہیں وہ بھی خدا مد کرے گا بلکہ میں ان کے لیے ایک پیغام چاہوں گا کہ پوری قوم کو میں آج نیشنل ٹی وی کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاسمین اور اس کے خاندان کی کفالت کا بیڑا ٹھائیں کوئی مشکل بات نہیں تا کہ یہ انصاف تک رسائی حاصل کر سکے مسیح امیلت پارٹی یا ایچل سی پی کا کوئی زیادہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہم سب کا ایک رشتہ ہے برابر رشتہ ہے سب کو چاہیے کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان مسئوم کی مدد کی آئیں میں چاہوں گا کہ جو نیشنل ٹی وی بقیدہ ان کا رابطہ نمبر اپنی سلیل پر چلائے تاکہ جو بھی ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے یعنی کھلے دل سے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کی فرامی کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو انصاف میسر ہونے تک کھڑے رہنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چیت کو سنا ہے اور اسلام صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ اس کیس بعد ان کو ازادی ملی لیکن یہ ازادی ایسے نہیں ملی ان کو پھر سے ڈرائی دھمکایا گیا اور اسٹام پیپر پہ ان سے انگوٹھے لگوائے گئے لیکن ہم شکر بزار ہیں اس بات کی لیے کہ پاکستان مسیح ملد پارٹی اسلام پرویس سہوترا صاحب اور اسی طرح سے ہیومن کمیشن لبریشن اور جو باقی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کو انصاف دلانے کے لیے ہر طرح سے جو ان کو لیگل ایڈ ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے تو بھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ جیسے ابھی اسلام صاحب نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ بھٹا مالکان پہ یقین کرنا یہ کسی طور سے ممکن نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ مزدور طبقہ ہے مرات مسیح اس کی بیوی اس کے بچے بھٹا پر کام کرنے والے ہیں لیکن یہی بھٹا مالکان ہیں جو دوبارہ سے ان کو اغوا کر سکتے ہیں ان کو مار سکتے اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہم جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ریاستی ادارے بھی دیکھتے ہیں یہ حکومت کے وہ تمام نمائندے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو بھٹا مالکان ہیں ان لوگوں پر ظلم اور بربیت وہ کرتے ہیں تو ناظرین آپ نیشنل نیو 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 اور جتنی پاتچیت آج آپ لوگوں تک پہنچی اور جو ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی آگے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کو انصاف کس طرح سے ملتا ہے اور صرف پاکستان مسیح ملت پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے بینگ ایک کرسچن یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو ہر طرح سے مدد فرہام کرنے کے لیے آگے بھر سکیں تو بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور جو لوگ اسلام صاحب کو پاکستان مسیح ملت پارٹی کو یا نیشنل نیو 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 طور پر دیکھتے ہیں برائے مہربانی آپ تھوڑا سا پوزیٹیو ہو کر سوچیں کہ جب یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں اگر یہ اپنے لوگوں کی آواز بن رہے ہیں تو کیوں بن رہے ہیں کیونکہ نیشنل نیو 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 برائے مہربانی آپ تھوڑا سا غور کریں اور اپنے اپنے خیالات کو مصبت رکھیں اپنی سوچوں کو مصبت رکھیں اور اپنی قوم کے درد کو سمجھ کریں اور ہم اسی طرح سے اس خاندان کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے اتنی دیر تک مجھے اور میرے کیمرو من رکھیں اجازت خدا حافظ